جی اکثر لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں ڈیفرنٹ ٹاپکس ریلیٹڈ تو میں نے آج سوچا کہ میں ان سوالات کے کچھ جواب ہی دے دوں سب سے پہلا سوال جو مجھ سے لوگ کرتے ہیں کہ جی آپ کا فائننس سورس آف انکم کیا جی میری بھی دو چاہ ریڑیاں ہیں پل فروٹوں کی جن کو لگا کے گزارہ بسر کر رہے ہیں ہم میں ایک ریٹیل مینجر ہوں کافی عرصے سے ایک بلینڈ سے افلیئیٹڈ ہوں دس بارہ سار ہو گیا ہوں اس کے لئے کام کر رہا ہوں تو وہ ہی میری سورس آف انکم ہے اس کے ساتھ جو فیملی کو ہم افورڈ کر رہے ہیں اور چلا رہے ہیں کوئی اگر سمجھے کہ ہم کروڑ پتی ہونا اور لگ پتی ہونا جو ان سے ضروری ہے ایک ایک زیادہ شادی کرنے کے لئے وہ بلکل بھی ایسی بات نہیں ہے غلط بات ہے غلط کنسپٹ ہے ایک زیادہ شادی کے لئے تو سب سے پہلے تو آپ کے اندر سکیلز ایبیلٹی ہونی جی ہے ایک زیادہ تین بی میں رکھنے کی اور ان کے ساتھ مغسمائی کرنے کی اور صبر و تحمل اور ان کے مسئلہ مسائل کو سنجھے کے لئے اگر آپ صبر و تحمل کا مسائلہ نہیں کر سکتے اور آپ کے پاس سنس او امر نہیں ہے تو پھر تو بہت ڈیویکل کام ہے وہ ایبیلٹی کے ساتھ ہی بندے کی زندگی جو ان سے کھپائی میں گزہتی ہے تو تین کے ساتھ بہت ڈیویکل کام ہے پھر تین کو کٹھے رکھنا تو یہ بہت چیلنجنگ کام ہے پھر سے علاوہ جو ان سے سوال کیا ہے کہ ایک سے زیادہ شادی کرنا چاہتے ہیں آپ بھی بتائیں رائے دیں کیسے کریں کیسے کرنی چاہیے ہیں سب سے پہلی بات تو اگر تو کوئی کہتا ہے کہ آپ سر پوچھ لیں شادی بیوی نیجازت دے رہی بیوی نیجازت مانتی جی ایک سے زیادہ شادی کے لئے تو بھائی بیوی قیامت تک نہیں مانے گی آپ کی اگر آپ بیوی سے اجازت لینے کے چکروں میں پڑھے رہیں گے کیونکہ وہ نیچرل فیکٹر ہے مانے جو شادییں کی ہیں تینوں کی تینوں بیویوں کو انفارم کیے بغیر کی ہیں کیونکہ اگر کرتا تھا وہ تو پوزیبل ہی نہیں دھاؤنا اس لئے اللہ تعالی نے بھی اجازت نہیں رکھی بیوی سے مانگنے کی اور پھر ایک سے زیادہ شادی کرنے کی تو میں نے جب شادی کر لی تو سب کو بتا دیا میں نے کہا آپ جس نے پانٹے کھڑکانے نے کھڑکا لے جس نے میٹھ مسائلہ لگانے نے لہا لے جس نے بھی تھوڑا بہت اچھلکوت کرنی ہے دھوڑی کر لے تو اس کی مرضی ہے بات میں خود بخود نارملائز ہو جاتا ہے تو یہ معاملہ میں نے بتا کے پھر اس کے بعد کرتا تو پھر تو ہوں نہیں نہیں تھا معاشرہ جو انسا ہے ایکسپٹ نہیں کرتا اس چیز کو معاشرے میں تو وہ جس طرح کی بیریئرز آگئی میں ہیں وہ تو ہوں نہیں نہیں دیں گے یہ کام پھر ابھی پچھلے تینوں میں نے ویڈیو دیکھی ہے وہ گجرانوالا میں کوئی پہلی بیوی اپنے ہم ایلی جہال میری شیطروں کو لے کے تو وہاں پہ لڑائی چکڑا ہو گیا گتھم گتھا ہو گئے تھے اور پھینٹی لگا دیا انہوں نے جا کے جی یہ تو حال ہے ہمارے معاشرے میں کہ وہ پیشنس ہی نہیں ہے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے ریلیجیس پرسپیکٹیز بھی نہیں ہے تو پھر تو آپ کانوں کو ہاتھ لگا لیں اگر آپ نے بتایا کرنا تو پھر تو پھول جائیں تو اس لیے فرس پوائنٹ آپ نے اگر کوئی کرنا ہے تو اس کو بینا بتایا ہی کریں تو بہتر رہے گا آپ کے لیے نہیں تو پھر آپ اوچ چیز کو جو کرنا چاہ رہے ہیں اس تک پہنچ نہیں پائیں گے پھر اگر تو آپ نے اپنے کے کہتے ہیں اب سر میں ڈنڈے سوڈے کھانے ہیں یا بھیلنے کھانے ہیں تو پھر آپ پھر ہیلمٹ پہن کے رکھیں ہیلمٹ پہن کے رکھنا پڑنا آپ کو اگر بتا دوں کہ یہ کام کرنا ہے تو پھر ایک اور سوال ہوتا ہے کہ جی ہمارے لڑکی نہیں ملتی لڑکیاں مانتی نہیں ہیں کیا کریں جی ہمارے اپنے میار کی نہیں مل رہی ہیں آپ کو اپنے میار کی ہر ایک نے اپنا میار ایک ساتھ کیا ہے اس میار کی آپ کو ملے گی اس دنیا میں وہ کیسے ملے گی فرس آف آل تو آپ کو یہ جاننا ہے کہ آپ شادی کرنا چاہ رہے ہیں ایک سے زیادہ تو اس میں پھر آپ کو اس سے شادی کرنی ہے جو راضی ہے جو ضرورت بند ہے جس کو ضرورت ہے یہ کام کے لیے جو ایکسپٹ کر رہی ہے آپ کو پھر لے پھولا کی میرے کو ایک ساتھ شادی کو ایکسپٹ کرنے کو آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہے فرس پراریڈی ہے فرس اوال تو اتنی عورتیں مانتی نہیں ہے وہ ایکسپٹی نہیں کرتی ناں ریلیجیاں سو ہوں ناں ریلیجیاں سو ہوں نمازی ہونا ہوں نہیں مانتی ایکسریت کا وہ مائنسٹ ہی نہیں ہے ہماری اچسان کا معاشرے میں بڑھا ہاں کیا جاتا ہے عورتوں کو اس میں نہیں ایکسپٹی بلیٹی نہیں ہے تو پھر اگر آپ سوچتے ہیں کہ جی یہ کہتے ہیں شادی کرنی ہے تو پھر اس کے اندر آپ کو اپنا کرائیٹیریہ چینج کرنا پڑے گا کرائیٹیریہ آپ کا یہ ہوگا کہ مجھے جونسی ہے اس عورت سے شادی کرنی ہے جو ایکسپٹی بلیٹی کرے اس کو جو راضی ہو کرنے کے لیے اور تیار ہو اور پھر اس کے اندر آپ اگر ڈالیں گے ذات کا کلچر ہو میں اس کاس نے تو اس کاس کی چاہیی ہے میں اس طبقے کی لڑکی چاہ رہا ہوں میں کوئی معالمہ چاہ رہا ہوں تو وہ جتنا آپ اپنا کرائیٹیریہ ٹائٹ کرتا جائیں گا تو وہ آپ کے لیے ڈیفکلٹی ہو جائے گی وہ ملنی ہوئی ہے ٹھیک ہے معاشرے کے اندر وہ اتداد ہی بہت کم ہے میں نے جب شادی کی تو میں نے پلاں کیا تھا کہ میں ایک سے زیادہ شادی کروں گا پھر جب میں نے اپنا پیمانہ وسیع کر دیا پاکستان ہی ہوگی پاکستان ہی تو اسے کریں گے یا گک پاکستان سے باہر نہیں ملتی تو جتنی براڈر میں نے اپنا جونس ہے وہ سکیل کر دیا تھا کہ مجھے ایک سے زیادہ اگر شادی کرنی ہے تو جو میرے ساتھ متفق ہوگی میں اس کے ساتھ شادی کرلوں گا باقی بیویوں کی ٹریننگ کوچنگ اور جو بھی انڈرسٹیننگ اور ڈیولپمنٹ ہے وہ آپ نے کرنی ہے آپ اپنا ایک اجنڈا اور اپنا ایک پوائنٹ کلیر کر دیں میں نے اپنی وائبز کو کلیر لی بتا دیا تھا کہ میں اس خیالات کا آدمی ہوں میں ریلیجیس پرسپیکٹیف سے میں ان چیزوں پر بلیو کرتا ہوں اور آپ کو یہ چیز فالو کرنے پڑیں گے اور یہ کام کرنے پڑیں گے یہ جو میں ایک سے زیادہ شادی کر رہا ہوں اور میرے مزاج ایسا ہے آپ ایسے ہوگا آپ کے اندر لائف میں اس طرح چینجز آئیں گی آپ کو فالو کرنے پڑیں گی آپ کو پردہ کرنا پڑے گا آپ کو یہ کرنا پڑے گا کرانک پانٹ ایوی سے یہ باتیں ہیں تو میں نے کلیر کر دی تھی ان کو اور پھر کروایا سب سے تینوں سے کروایا تو آپ کے سامنے پھر دونسرا کہ کہتے ہیں اس کام میں آپ اگر سمجھتے ہیں کہ جی آپ نے تین شادیاں کر لیا تو بیویاں جفیہاں ڈالیں گے دوسرے کو وہ انسان کی بھول ہے اس کو ٹائم لگتا ہے اس چیز کو ڈیولپ کرنے میں اس کے اندر چیلنجز ہیں اس کو آپ کی ٹریننگ کرنی پڑے گی آپ کو اپنی وائب کی کوچنگ جس طرح ہر معاملے میں آپ کو کوچنگ ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح مول کرنا پڑتا ہے آپ کی وائب کے مائنڈ کو ان کو انڈرسینڈ کروانا پڑتا ہے تو یہ ٹائم لگا ٹو اینڈا ہاف ایئرز میں مجھے اپنی وائب کو بار 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 بول کے بتا کے کلچر پوائنٹ او ویو سے اسلامی پوائنٹ او ویو سے ایتکس پوائنٹ او ویو سے ایٹکیٹس ہر چیز کے لحاظ سے میں نے ان سے بات چید کی ہے ان کو بتایا ہے کہ یہ ایسے چھہی ہے ایسے غلط ہے ایسے کہ ہونا چاہیے ایسے نہیں ہونا چاہیے یہ معاملات میں ہمارے پاس ہمارے پاس اختیار ہے ان معاملات میں نہیں ہے یہاں بھی ہمیں اجازت ہے ان معاملات میں اجازت نہیں ہے تو کنسی حدود کو ہم کراس کر سکتے ہیں کہاں بھی نہیں کر سکتے تو وہ کنٹینیویس پروسس ہے تو اس کے بعد جونسا یہ آج آپ کے سامنے ہیں مسال جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں آج کے دور میں تین بیویاں نہیں ہوتی کٹھی بھی نہیں رہ سکتی پرابلم ہوتی ہیں مانتی نہیں ہے جی ملتی نہیں ہے جی میں نے جونسا یہ مسال آپ کے سامنے قائم کر کے دکھا دی جو لوگ اس طرح کے پٹے سے سوالات کرتے ہیں ہر جو الٹا سوال میرے ساتھ کیا گیا ان سب کو میں نے توڑ کے رکھ کے دکھا دیا اپنی ان تین بیویوں کی شادی میں وہ کہتے تھے فنانشیل پروبلم ہوتی ہیں وہ ان کو میں نے کر کے آپ کے سامنے ہیں پھر وہ انہوں نے کہہ دیا کہ لاکھوں کی ضرورت کروڑوں کی ہوتی ہے ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے پھر کٹھی نہیں رہتی وہ کٹھی رہ رہی ہیں پھر کہتے ہیں جی کچھن نہیں شیئر نہیں کرتی بیویاں تو میرا ہمارا یہ کی کچھن اس کے اندر تینوں بیویاں پکاتی کھاتی ہیں اور سب کے سیپریٹ جو ان سے رومز ہیں اور اس کے اندر جو ان سے سب کا معاملہ چل رہا ہے تو یہ باتیں ہیں پھر کٹھے جاتے ہیں کٹھے نکلتے ہیں کٹھے کھیلتے ہیں کٹھے ہم ہزتے ہیں مزاق کرتے ہیں سب کچھ چلتا ہے سب کچھ کٹھا ہے اس کے اندر نوک جھوگ بھی ہوتا ہے نرازگیاں بھی ہوتی ہیں سب کچھ ہوتا ہے یہ تو ہن لائف کا حصہ ہے آپ کی لائف میں جہاں پہ پیار ہوگا جہاں پہ آپ کی ایموشنز ہوں گے وہاں پہ آپ کا نوک جھوگ بھی ہوگی وہ ہر اچھا ہے بین بھائی کے ریلیشنشپ ہو ماں باپ کا ہو نیاں بی بی کا ہو وہ ہر ریلیشنشپ میں آتا ہے معاملہ وہ آپ کی ایک بی بی ہو اس میں بھی نوک جھوگ آپ کی ساری زندگی جیسے سے آپ کا ٹائم کو جاتا جاتا ہے وہ بڑتا ہی جلی جاتی ہے ہوتی جلی جاتی ہے تو وہ تو فیکٹرز آلریڈی ہیں اس کے اندر رہنے ہیں اگر آدمی کہہ کہ جیو تین بی بی ہوں گے تو لڑتی تو نہیں مجھ سے ہر سوال کرتے ہیں میں آپ کی بی بی ہوں گے لڑتی تو نہیں ہیں بھائی میرے ساتھ لڑتی ہیں تو وہ بی 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 اپنے خام کے ساتھ ہر ایک ساتھ لڑتی ہیں کیونکہ ان کے ایموشنز ہوتے ہیں ان کو وہ ایکسپریس کرنے کا ان کا ایک وے ہے وہ ایک بی بی ہوتا بھی وہ کرتی ہے کوئی نہیں کرتی وہ تھوڑا کرتی ہوگی تو تین ہوں گی تو تھوڑا وہ تھی ایکس زیادہ ہو جائے گا بس اتنا فرق ہے اور کوئی اتنا میٹن نہیں کرتا مگر اگر انسان یہ سوڑتا ہے کہ میں تین بی بی بیاں کر لوں گا تو جی ان میں تو کبھی کبھی کبھار نوک جوک ہوگی نہیں آپ کے ساتھ اسنا کا معاملہ نہیں ہے یہ وہ ہوتا ہے یہ معاملہ رہے گا تھوڑا بہت آپ کو اس چیز کو وقت کے ساتھ ساتھ پیو اپ کرنا پڑے گا وہ وقت جو انسا خود بخود اس کو بدل دیتا ہے اس میں آپ نے پیشنز دکھانے ہیں فرسٹ ٹو تری ایئرز جو انسا آپ کے چیلنجنگ ہوں گے وہ ہوتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کا سب کچھ نورملائز ہونا شروع جاتا ہے اور ہو جاتا ہے یہ وار آپ کے سامنے آپ سب دیکھتے ہیں وہ آپ کے سامنے مسئل موجود ہے جو جو سوال جس جس قسم کے لوگ اٹھا سکتے تھے جب میں نے شادی کرنی تھی اس سے پہلے میں نے ان سب کو توڑ کے رکھ لیا اب کسی کے پاس وہ سب باتیں کرنے والے جو معاشرے میں لوگ باتیں کرتے ہیں سوال کوسچن اٹھاتے ہیں جن کا مائن میں آتے ہیں وہ یہ مسئل اپنے سامنے دیکھ کے ان اپنے سوالات کے خود جواب حاصل کر سکتے ہیں